بسم اللہ الرحمن الرحیم اعمال کی اچھی یا بری صورتیں شیخ بھائی بیان فرماتے ہیں اسفہان کے قبرستان میں میرا ایک دوست رہا کرتا تھا اس کا کام ہی اس قبرستان میں رہتے ہوئے عبادت کرتے رہنا تھا کبھی قبار میں اس سے ملنے چلا جاتا تھا ایک روز میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے قبرستان میں کبھی کوئی حیرت انگیز چیز بھی دیکھی تو اس نے کہا ہاں ایک دن قبرستان میں ایک میت لائی گئی اور اسے یہاں ایک گوشے میں دفن کر کے عزیزو اقارب چلے گئے این مغرب کے وقت میں نے محسوس کیا کہ بڑی شدید بدبو اٹھ رہی ہے ایسی شدید بدبو میں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی چنانچہ مجھے اس سے سخت عذیت محسوس ہو رہی تھی اتنے میں میں نے دیکھا کہ کتے کی معنی وحشتناک صورت کا کوئی جانور ہے اور یہ ساری بدبو اسی سے پیدا ہو رہی ہے پھر وہ بدصورت جانور اسی قبر کے نزدیک پہنچ کر غائب ہو گیا ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ میں نے انتہائی بہترین خوشبو محسوس کی یہ خوشبو اتنی دل خوشکن تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سنگھی تھی میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شاہی لباس پہنے ہوئے جا رہا ہے اور یہ خوشبو اسی کی تھی پھر وہ بھی اس قبر کے قریب پہنچ کر اچانک غائب ہو گیا مجھے یہ ماورائی مناظر دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی تھوڑی دیر بعد وہ خوبصورت نوجوان زخمی حالت میں قبر سے نکل کر جانے لگا تو یہ دیکھ کر میں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے سمجھا دے کہ یہ دونوں صورتیں کیا تھیں چنانچہ مجھے بتایا گیا کہ وہ خوبصورت نوجوان میت کے نیک عمال تھے اور بدصورت خوفناک کتہ میت کے برے عمال تھے چونکہ اس کے برے عمال زیادہ تھے لہٰذا اس کی قبر میں اس وقت تک اسی خوفناک جانور کا غلوہ رہے گا جب تک کہ اس کی سزا ختم نہیں ہو جاتی اور وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا پھر اس کے بعد اس خوبصورت نوجوان یعنی نیک عمال کی باری آئے گی اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ